سینٹ کی سینٹس نشستوں پر الیکشن کا مارکہ صبح اسمبلی اور قومی اسمبلی میں پولنگ کا وقت ایک گھنٹے بعد ختم قومی اسمبلی میں تین سو اکتالیس میں سے تین سو چالیس ووٹ کاس جماعت اسلامی کے مولانا چترالی نے ووٹ نہیں ڈالا قومی اسمبلی میں سینٹ انتخابات کا ٹارن آٹ نین نانوے کی ست سینٹ الیکشن آسیف علی زیداری نے بیلٹ پر مہر غلط جگہ لگا دی ووٹ پول کرنے سے پہلے ہی ادراک ہو گیا دوسرا بیلٹ پیپر لے کر ووٹ پول کیا شہریار آفریدی کا ووٹز آیا شہریار آفریدی نے بیلٹ پیپر پر دستخط کر دیئے بیلٹ باکس میں ووٹ ڈال دیا بیلٹ پیپر پر تجیہی کوٹ کے علاوہ کوئی نشان نہیں لگایا جا سکتا شہریار آفریدی کی دوبارہ بیلٹ پیپر کے اجراح کی دہخواست حتمی فیصلہ ریٹرننگ آفیسر کرے گا وزیراعظم شہریار آفریدی سے سخت ناراض کہا ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی بلوچستان اسیملی میں ووٹنگ تاخیر سے شروع ہونے پر الیکشن کمیشن میں دو شکایات سند اسیملی میں خورم شہر زمان کا دھاندی کا الزام الیکشن کمیشن مانیٹرنگ سل کا نوٹس ریٹرننگ آفیسر کو معاملہ حل کرانے کی ہدایت ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کو اب تک تین شکایات موصول ہوئی ہیں سند اسیملی میں خورم شہر زمان کی جیب سے موبائل فون نکلنے پر شو شرابہ قومی اسیملی میں شہباز شریف اور آصف زداری کے ملاقات دونوں رہنما پی ڈی ایم کی جدوجہز تیز کرنے میں متفق سابق صدر نے کہا کہ حمزہ شہباز کے بعد آپ بھی جلد رہا ہوں گے گیلانی کی جیت کی انسانوں سے نہیں اللہ سے امید ہے میڈیا سے گفتگو میں سابق صدر نے کہا کہ حکومت تو گئی ہوئی ہے جو ان کو نہیں جانا دینا چاہتے وہ سنبھال کر بیٹے ہیں ان کا ہاتھ کب نہیں رہا پی ڈی ایم کامیاب ہو چکی پی ٹی آئی کے ممبران اپنی حکومت سے خفا ہیں ہم نے کٹ پتری حکومت کو بے نکاب کر دیا بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو شہباز شریف نے کہا کہ آج ہر ممبر بیلٹ کے ذریعے اپنے ضمیر کا اظہار کرے گا الیکشن کمیشن شفافیت کو یقینی بنائے حکومت کی بدترین کارکردگی پوری دنیا کے سامنے ہے شاید خاکان اباسی کہتے ہیں یوسف رضا گلانی کی کامیابی کے لیے ایک سو دس فیصد پر امید ہوں شہر اقتدار میں سب سے بڑا مقابلہ جنرل نشست پر یوسف رضا گلانی اور عبدالعفیز شیخ مدے مقابل پی ڈی ایم کے مشترکہ امید بار یوسف رضا گلانی کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی جیتے ہوئے ہیں جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا کر چکے ویڈیوز کا اثر اس وقت ہوتا جب ہمارے ایم این ایز ان کے ساتھ نظر آتے کل کی ویڈیو پلانٹڈ ہے یوسف رضا گلانی اور حفیز شیخ قومی اسمبلی میں آمنے سامنے آگئے ایک دوسرے سے مسافہ کیا مختصر سی بات چیت بھی کی ساری سیاست ایک سیٹ کے گرد بھوم رہی ہے حفیز شیخ ہی جیتیں گے کل سے پی ڈی ایم کمزور پڑے گی شیخ رشید کی بول سے گفتگو اصد عمر کا کہنا ہے کہ ہمارے رکھن اسمبلی کو پیپس پارٹی والے زبردستی لے کر جا رہے تھے پہلے حرام کا پیسہ کماتے ہیں پر اس پر ووٹ خریدے جاتے ہیں حرام کا پیسہ کسی نیکی کے کام میں بھی نہ لگے تو اچھا ہے اللہ کی میربانی سے گلانی کو زبردست شکست ہوگی پیپس پارٹی شرمندگی مٹانے کے لیے کسی اور سینیٹر کو ہٹا کر گلانی کو سینیٹر بنائے گی فیصل وارڈا کی میڈیا سے گفتگو فیصل وارڈا قومی اسمبلی کی رکنیت سے مصطفی استیفہ اور جواب اسلامت ہائی کوٹ میں جمع کرا دیا عدالت نے فیصل وارڈا نہ اہلی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا دوری شہریت پر نہ اہلی صرف اس الیکشن کی حد تک ہوتی ہے جسٹس سامر فاروق کے ریمارکس وارڈا کا ستیفہ ابھی تک سپیکر چیمبر کو موصول نہیں ہوا تحریک انصاف اندر سے کھوکلی ہو گئی پی ٹی آئی ہوا میں باتیں کر رہی ہے رانہ صنع اللہ کی میڈیا سے گفتگو کہا یوسف رضا گلانی نے بہت محنت کی وہ جیتیں گے ہم نے ایک ایک ووٹ کو دیکھا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا حال ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے صرف ووٹ کے طریقہ کار سمجھانے پر دھاندلی کہاں سے آگئی سندھ اسمبلی میں پیپس پارٹی کے ارکان کے لیے پرتکلف ناشتے کے بعد پرتکلف زہرانہ جھیں گے مٹن مچھلی سبزی چکن کور مابریانی گلاب جامن شامل پی ٹی آئی ارکان نے اسمبلی سٹاف اور صحافیوں میں مٹھائی بانڈ دی کریم گبول اور دیگر پی ٹی آئی ایم پی ایس نے پاوری سٹائل ویڈیو بنا لی اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کہتے ہیں ووٹوں اور نوٹوں کے سوداگر ناکام ہوں گے وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے خوش خبری تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ کو نوڈیفکیشن جاری لینے والے اداروں پر نہیں ہوگا جج کو عوامی سطح پر بدنام کیا جاتا ہے کیا جج کو برائے راز ٹیلی کاسٹ میں نہیں سنا جاتا صداتی ریفرنس نظر سانی کے اس میں سپریم پورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موقف اڈیشنل اٹانی جنرل نے کہا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کی درخواست کی مخالفت کریں گے جسٹس امرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ ہم نے مقدمہ لمبا نہیں کرنا درخواست گزار کی مشکلات اور عدارتی مشکلات سامنے ہیں مزید سماعت پیر تک ملتبی لائیو ٹیلی کاسٹ پر وفاق سے جواب طلب اور پی ایس الکمار کا پشاوہ ظلمی کا کراچی کنگز کو جیت کے لیے ایک سو نواسی رنز کا حدف